نمسکر دوستو ہماری ویٹیوب چینل سمارٹ پریب ویدوی میں آپ کا سوگت ہے میرا نام ویناکتری پارٹی ہے آج کے اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں راشپت ساتھن کے بارے میں دوستو راشپت ساتھن پریسیڈنسیل رول کیا ہے کیوں لائیا گیا اس کا پراؤدھان کہاں ہے اس کی جرورت کیا تھی کیسے لاغو کیا جاتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم پورا بشتار سے اس ویڈیو میں سمجھیں گے تو آپ اس ویڈیو میں بنے رہیں تو ہم پورا اس کو سمجھیں گے کوئی بلکل کی جلدبازی نہیں ہے بہت چھوٹا ویڈیو ہوگا زیادہ لمبا ویڈیو نہیں ہوگا آپ اس ویڈیو میں بنے رہیں آئیے سمجھتے ہیں راشپت ساتھن کے بارے میں دوستو ساتھ سے پہلے سمجھیں گے سمجھیں گے سمجھدھانی پراؤدھان کیا ہے سمجھدھان میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ راشپت ساتھن لگے گا ساتھ سے پہلے تو یہی چیز جروری ہوتی ہے ایک کوئی چیز کہاں لکھی ہے بلکہ کسی چیز کا پراؤدھان کہاں ہے یہ سب سے امپارٹنٹ ہوتا ہے تو وہی ہم سمجھتے ہیں جو سمجھدھانی پراؤدھان ہے وہ کیا ہے دوستو ہمارے سمجھدھان میں ایک آرٹیکل ہے تین سو پچھپن تین سو پچھپن میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو باہ یا کرمڑ ہے یا پھرانتری کا سانتی ہے اس سے جو راج کی سورچہ ہے وہ کیندر کرے گا سنگ سرکار راج کی سورچہ کرے گی ان کنڈیسنز میں اور اسے میں ایک پراؤدھان یہ لکھا ہے کہ اگر سمجھدھانی یہ جو سرکار ہے راج سرکار ہیں اگر سمجھدھانی پربند کے حساب سے نہیں چل رہی ہیں تب بھی وہاں پہ سنگ سرکار ہسٹک شیپ کر کے وہاں کا ساسن اپنے ہاتھوں میں لے سکتا ہے تو اسی میں جو تیسرا پراؤدھان ہے کہ سمجھدھانی تندر کی بھی پھلتا ہے سمجھدھان اگر ٹھیک سمجھدھان کے انصار راج سرکار نہیں چل رہی ہے تو وہاں پہ جو بھی پھلتا ہوتی ہے وہاں پہ راج سرکار لگا دی جاتا ہے یہی پراؤدھان لکھا ہے آرٹیکل تین سو چھپن میں راج سرکار کے بارے میں ڈیٹیل سے دیا گیا ہے تین سو چھپن کے انوچھد میں اب دوستو اسی میں اور اس کو انوچھد تین سو چھپن کو سمجھنے سے پہلے ہمیں بتا دیں کہ اس کو انی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جیسے راج جاپات سمجھانی کا پاتکال اس کے الگ الگ ناموں سے بھی جانا جاتا ہے ایسا نہیں کہ راج سرکار یہ کی ہے لیکن سمجھانی کا پاتکال یہ سب جو چیزیں ہیں یہ کنسٹیوشن میں لکھی ہوئی ہیں آگے سمجھتے ہیں دوستو اس کو لگانے کا کیا ہے لگانے کا دو آدھار ہے ایک تو وہی تین سو پچپن والی بیعت اور دوسری کیا ہے جو تین سو چھپن میں لکھا ہوا ہے اور دوسری کیا ہے تین سو پہنسٹھ تین سو پہنسٹھ میں بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ چی لکھی ہوئے جو کہ آج کل بہت لاغو ہوتی ہے آج کل اس پر بہت مددے اٹھتے ہیں کیونکہ آج کل جو راج پر ساسن لگتے ہیں زیادہ تر اسی چیز کی طرف انڈیکیٹ کرتے رہتے ہیں اس میں کیا ہے دوستو کہ یہ سنگ سرکار ہے راج سرکار ہے تو اب کیا ہے کہ راج جو سنگ سرکار کانون بناتی ہے کئی بار چھتری پارٹیاں ہوتی ہیں یا پھر ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں کے ان کے خوش نہیں ہوتے ہیں کئی بار کانون سنست سے پارٹ ہوتے ہیں لیکن راج سرکاریں بیلود کرتی ہیں آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہوں گے جو راجی آپ رہتے ہیں وہاں پہ کئی بار جیسے مان لیجئے کہ سرکاریں بیلود کرتی ہیں کانون کا ابھی سی اے پہ کانون آیا تھا تو کئی راج سرکاروں نے بیلود کیا اور بھی کانون آتے رہتے ہیں راج سرکاروں کیا ہوتا ہے کہ راج سرکاریں اپنے بیدھان صبح میں الگ قانون پارید کر دیتی ہیں جبکہ سمیدھان میں یہ لکھا ہوا ہے جو اگر سنسط قانون بناتی ہے کچھ مددوں پر تو وہاں پہ جو سمورتی سوچی ہے جیسے کہ ملک پروسیجر ہے میں اس کو کسی دوسری ویڈیو بتائیں گے کیا ہوتا ہے کہ راج سرکار کے جو سوچی ہے اس میں کیسے قانون بنا دیتی ہے اس کو ہمیں ایک الگ ویڈیو بتائیں گے لیکن پھرحال یہ بتاتے ہیں کہ جیسے سنگ سرکار نے کوئی قانون بنا دیا راشری حد میں ہے دیش کے حد میں ہے تو وہاں پہ جب راج سرکار اس کو مانی سے انکار کر دیتی ہے ایک طرح جو جیسے مان لیجیس میں کرونا چل رہا ہے تو اگر گورنمنٹ کے مدر سرکار نردیش جیتی ہے کیہ ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے تو اگر راج سرکار نے اس میں م dever مانی کر رہی ہیں یا ٹھیک سا اس کا فالہ نہیں کر رہی ہیں تو وہاں پہ بھی ایک چانس یہ ہے کہ راشپال ساسن لگا دیا جائے گا اب دوستو راشتبت ساسن تو ایک تو یہ ہو گیا ملو یہ پرادھان سمیدھان میں لکھے ہوئے لیکن لگتا کیسے ہے جیسے کہ راجعپال ہوتے ہیں راجعوں میں یا پھر جو وہاں پہ اور ساسک ہوتے ہیں کینر ساسید پردیس میں اوپ راجعپال ہوتے ہیں یا پرساسک ہوتے ہیں ان کی ریپورٹ پہ لگتا ہے لیکن کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی آیتی ہے کہ بینے ان کی ریپورٹ ساسن لگ سکتا ہے تو کوئی ایسی بندھن نہیں ہے کہ سیفر راجعپال ریپورٹ دیں گے تبھی ایک طرح سیمان لیجیے کہ راجعپال ساسن لگے کیونکہ جو راجعپال ہوتا ہے وہ راج میں کیندر سرکار کا پرندیزی ہوتا ہے راشعپت کا پرندیزی ہوتا ہے وہ وہاں سے ریپورٹ کرتا ہے سیدھے کیندر سرکار کو رہا یا راشعپتی کو اس طرح سے دیش کا ساسن چلتا رہتا ہے تو دوستوں اس طرح سے راشعپال ساسن لگا جا سکتا ہے اب آگے دیکھتے ہیں سنسدی پرکیا کیا ہے کہ راشپتھ ساسن کیسے لگ جاتا ہے دوستوں راشپتھ ساسن لگنے میں آج دیکھتے ہوں کہ اتنا دروپیوک ہوتا ہے اس کا کئی بار دروپیوک ہوئے ہیں آگے بھی مجھے ایسی امید ہے کہ یہ ہوتے ہی رہیں کیونکہ ایسا کوئی کانونشی نہیں ہے جس سے کہ دروپیوک روکا جا سکے دوستوں اسی کرم میں جب آپ دیکھیں گے آگے سنسدی پرکیا اب یہ کیا ہے اب دیکھی یہیں سے کتنا لوپ ہول ہے اس میں یہ ہے کہ راشتپت سیدھا گھوچنا کر کے اپنا ایک گھوچنا پارید کر کے کسی بھی راجی میں راشت پر ساسن لگا سکتا ہے پراؤدھان ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ وہ پراؤدھان ہونے چاہیے لیکن اب جانتے ہیں کہ پراؤدھان کا طرق بھی ترک چلتا رہتا ہے کہ کئی بارات سرکارے کہتے ہیں گلت روپ سے راشت پر ساسن لگ گیا اور بہت ہی جو راجی نیتک گہن ودوان ہیں جیسے کہتے رہتے ہیں کہ راشت پر ساسن کا دروپیوگ ہو رہا ہے تو دوستوں کیا ہے کہ راشت پر یہ گھوچنا کر کے یہ راشت پر ساسن کو لاغو کر دیتا ہے اب اس میں پراؤدھان کیا ہے کہ جس دن سے گھوچنا ہوتی ہے اس کو دو مہینے کے بھی تر سنسط سے یہ قانون پارید ہونا چاہیے اب دیکھیں اس میں بھی ایک پینچ ہے مان لیجئے جو پارید ہو رہا ہے اور اس میں سنسط ہے ہی نہیں ستر میں تو ہمارے دیس میں اس میں تین ستر چلتے ہیں منسون ستر ہے اور یہ بجر ستر اور ایک سید کالین ستر ہے تو اس میں کیا ہے دوستوں کی چار چار مہینے کے انتر پر ستر آ جاتے ہیں لگ بھگ تین ستر اور دو دو مہینے لگ بھگ چلتے بھی ہیں دوستوں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ سبھا ہے لیجئے راشت پر ساسن لگا لوگ سبھا بکٹیت ہو گئی ملک چناؤں ہونے والے ہیں یا پھر سرکار گر گئی تو لیکن راج سبھا ہمارے دیس میں استھائی ستر ہے ہم ایک شریح چلانے والے ہیں کہ سنسط کیسے کام کرتی ہے اس میں ہم بتائیں گے کیسے راج سبھا لوگ سبھا یہ سب سنسط میں کانون کیسے بنتے ہیں یہ سب چیزوں کھم اس میں بتانے والے ہیں لیکن یہاں ہم آپ کو ایک overview دیتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ اگر مان لیجئے جس طرح سے سنسط چلتی ہے تو راج سبھا سے یہ کانون پاریت ہو جانا سبھا چاہیے کیونکہ راج سبھا تو سدھن میں آئی سکتی ہے لوگ سبھا بکٹی تو جاتی ہے کیونکہ جب چناؤ نہیں ہوگا ہے پھر سرکار نہیں بنے گی تب تب لوگ سبھا ہی نہیں پائے گی راج سبھا تو استھائی سدھن ہے وہاں کے ایک تیہائی سدھن سے ریٹائر ہوتے ہیں ایک ساتھ پورے سدھن سے ریٹائر ہوتے نہیں ہیں تو یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں دوستوں اب اس میں بھی ہے کہ جو راشت پر ساسن ہے جو اس میں لکھا ہے کہ یہ ایک بار میں چھا ماہ تک لگ سکتا ہے اور بڑھا بڑھا کے اس کو تین سال تک لگا جا سکتا ہے میکسیم تین سالوں تک لیکن راج سرکاریں اتنا ماہر ہیں اس چیز میں کہ اس کو کئی بار تین کیا پتہ نہیں کتنے سالوں تک کھیچ لے جاتی ہیں ایسے لوپ ہول ہیں تھوڑے بہت جن کی فائدہ اٹھا کے وہ سالوں سال کھنچتی دی رہتی ہیں جبکہ یہ ایسا نیام ہے کہ تین ہی سال تک کام کام کرنا چاہیے دوستم آگے بڑھتے ہیں اب یہ پاریت کیسے ہوتا ہے اس کو پاریت کرنے کے لیے بہت تفان کی ضرورت نہیں ہے نارمل یہ سیمپل بہمت سے پاریت ہو جاتا ہے جتنے ممبرں سے اللہ مددان کرنے والوں کا بہمت ہونا چاہیے تو بس اس سے پاریت ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے دوستم کی اس میں بےہمت جو ہوتا ہے ملکہ سمیدھان جو پاریت ہوتے ہیں olun پاریت ہوتے ہیں سنسد میں اس میں دوتین طرح کے بہمت ہوتے ہیں جیسے کی سامان بہمت ہو گیا پھر ایک بیسیس بہمت ہو گیا اور ایک ایسا میٹر ہوتا ہے جب راجیوں کا ہوتا ہے تو اس میں راجیوں کا بھی پچھ لیا جاتا ہے تو یہ سامان پوالٹی کی کلاس میں آپ کو بتائیں گے بہمت کے بارے ہیں فیلحال یہ سمجھے کی سامان بہمت کیا ہے اب دوستوں چو والی سامان سمیدھان سنسودھن جو ہوگا تو اس میں یہ ایک ریٹریہ اور جوڑ دی گئے کہ اگر یہ ابھی کیا تھا پچھلے میں چھے چھے مہینے بڑھا جا سکتا تھا لیکن چوالی سامان سنسودھن دوارہ یہ پراؤدھان لائے گیا کہ بھائی چھے چھے مہینے تم بڑھا سکتے ہو لیکن جب ایک سال سے اوپر جاؤ گے تو یہ کارن بتانا پڑے گا کیوں بڑھا رہے ہو اور اس میں دو پراؤدھان بھی جوڑ دیئے کہ اگر یہ دو کنڈیشنز رہیں گی تب ہی ایک سال سے اوپر بڑھا جا سکتا ہے نہیں تو پھر چناؤں کروانا پڑے گا سرکار کیوں گیر رہی ہے کیوں نہیں چل رہی ہے تو سامیدھانی تندر کی بھی فالتا ہے کیونکہ راشپر ساتھان لگنے سے ایک طرح اسمنجر کے سیدھا جاتی ہے پھر ایس تھائی پراؤدھان لاغو ہوتے ہیں یہ سب چیزوں میں تو دوستوں آگے سمجھتے ہیں ایس تھائی پراؤدھان کہنے کے مطلب یہ ہے کہ کب راشپر ساتھان ختم ہو جائے ہے کب دوسری سرکار آ جائے گی کب تیسری سرکار آ جائے گی تو اس طرح سے ایس تھائی رہتا ہے پورا معاملہ تو دوستوں اس میں کیا ہے کہ اگر ایک سال کو اوپر بڑھانا ہے راشپر ساتھان کو درو پراؤدھان دیئے گئے ہیں جیسی کہ اگر دیس کے کسی بھاگ میں یا پورے دیس میں یا پھر کہیں بھی راشپر ساتھان لگ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر بیدھان سبت چناؤ کرانے میں چناؤ آجوگ نے یہ کہہ دیا ہے پھر اپنی گھوسنہ کر دی ہے کہ یہاں کچھ چاہی ہے یہ ایک سال میں چناؤ نہیں ہو سکتا چھ مجھے میں چناؤ نہیں ہو سکتا تب بھی راشپر ساتھان لگایا جا سکتا ہے اب آگے سمجھتے ہیں دوستوں اب اس کو واپس کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر ایک بار لگ گیا تو واپس کیسے ہوگا تو دوستوں اس کو واپس کرنے کے راشپر سامانے گھوسنہ سے اس کو واپس لے سکتا ہے جیسے راشٹی آپ آت کال ہوتا ہے تو وہاں بہت زیادہ بہت ٹیکنیکل ہے وہ اس کے لیے ہم ویڈیو بنائیں گے لیکن جو راشپر ساتھانے اس کو واپس لینے میں اتنی دکت نہیں ہے آسانی سے اس کو راشپر اپنی ایک گھوسنہ سے واپس لے سکتا ہے اب دیکھتے ہیں دوستوں کا پرباہ کیا ہوتا ہے ملکہ پریڈام کیا نکلتے ہیں اگر راشپر ساتھان لگ گیا تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ راجے سرکار کے جو کارے ہوتے ہیں جو سنسط چلتی ہے جو قانون پاریت ہوتا ہے جو بجٹ پاریت ہوتا ہے ان سب چیزوں کو راشپر لے لیتا ہے یا پھر سنسط سے پاریت ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں کے جو قانون بنتے ہیں وہ سنسط سے بننے لگتے ہیں جو دوستوں اور کیا ہے کہ منتری پریشت کو بھنگ کر دیا جاتا ہے منتری پریشت بھنگ کرنے کا ملکہ سمجھئے آپ دوستوں منتری پریشت میں جیسے کہ لوگوں جو اس میں سدہ سے ہوں کہ بیدھان سبہ سدہ سے ہوں کہ سدہ سے ہوں کہ سدہ سے ہوں کہ سدہ سے نہیں جاتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو منتری پریشت ہے جیسے کہ جو منتری بنے ہیں یا جو مکھ منتری ہیں یہ لوگ نیلمبیت ہو جاتے ہیں لیکن سدہ سے بنی رہتی ہے کیا پتہ دوسرے اس کی سرکار بن جائے دوبارہ چناؤنا کروانا پڑے ایسا نہیں یہ گرائش پر سازن لگنے پر طورا چناؤ ہی کروانا پڑتا ہے کئی بار کٹ بندھن کی سرکاریں بن جاتی ہیں بعد میں بھی تو صرف منتری پریشت کو بھنگ کیا جاتا ہے ایک طرح سمال یہ جو کارے پالی کیا ہے اس کو بھنگ کیا جاتا ہے انہا کی ان کے سدہ سے دا کو ختم کر جاتا ہے کہ دوبارہ چناؤنا ہونا کمپلسری ہے ایسا نہیں ہے کئی بار بات بن جاتی ہے اور رائش پر سازن کچھ دینے کے لیے لگا رہتا ہے پھر سے سرکار چلنی شروع جاتی ہے اب دیکھتے ہیں دوستے اسی بیچ میں ادھہ دیس بھی جاری کیا جا سکتا ہے راش پر ادھہ دیس جاری کر سکتا ہے ہم ادھہ دیس کے بارے میں آپ جانتے ہوں یا پھر ہماری یہ پولٹی کے سیریز دیکھئے گا یہاں ہم بتائیں گے کہ ادھہ دیس کیا ہوتا ہے پوری دوستوں ہم پولٹی کے سیریز چلانے والے ہیں ایک دم کمپلیٹ سیریز رہے گی آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے ہم آپ کو پورا راج بیس تھا یا پھر یہ چناؤ کیا ہوتے ہیں سنسد کیسے چاہتی ہے راش پر پردھان منتری ان سب کے کام کیسے ہوتے ہیں مکھر منتری کیسے بنتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم بتائیں گے آگے بڑھتے ہیں دوستوں تو اتنے کام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راش پر ساسن لگنے سے ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہاں کا قانون وہاں کی بیدھائی کا منتری پرشاد ہے یہ راج پال اب راج پال کیا ہوتا ہے دوستوں راش پت کا ہم پہلے بتا ہوتا ہے راش پت کو سوچید کرتا ہے راش پت کے انڈر میں کام کرتا ہے راج پال یہ سواد دیکھ سکتے ہیں اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹ یہاں یہ ہے ایک مجھے دار فیکٹ بھی ہے کہ اگر ایک بار راش پت ساسن جب لگا ہے سنسد کانون پاریت کے لیے تو جیسے ہی نئی سرکار آئے گے تو وہ کانون ختم نہیں ہوگی وہ کانون رن کرتے رہتے ہیں بس ارتے یہ نہ ہو کہ جب راج سبھائے بیدھان سبھائے تو نیا کانون بنا دے یا پھر نیا کانون اس کو پریورتی کر دے کچھ اس میں سنسودھن کر دے تب ہو سکتا ہے یہ آٹومیٹک نہیں ہڑتے ہیں کہ نئی سرکار آئے ڈاش پر سرسن اٹھا جیتنے کانون بنے دے سب کے سب ہڑ جائیں گے ایسا نہیں ہے دوست یہ ایک روچک بات ہے اس میں اب آگے دیکھتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹ آ گیا سامنے اس میں کیا ہے جو ہائی کوٹ جو سپریم کوٹ ہائی کوٹ یہ سب دوسرے طریقے چلتی ہیں ان کا کریانوین ہی دوسرا ہے اس میں زیادہ انٹرفیر سرکاریں نہیں کرتی ہیں تو ہائی کوٹ کے سکتیاں نیلمبیت نہیں ہوتی ہیں یہ آپ دھیان میں رکھیے اب آگے دیکھتے ہیں دوستوں تھوڑا ٹیکنیکل جانکاری سمجھ لیتے ہیں کیا کیسے تھا تو اس کا پریوک سب سے پہلے انہیں اس سے کیوں نے پنجاب میں کیا گیا سب سے پہلے اس کا پریوک پنجاب میں کیا گیا تو امبیڑکر جی تھے آپ جانتے ہیں سمیدھان کے نیرماتہ تھے سمیدھان میں ان کا اہم یوگدان تھا ڈیکٹر بھیم راو امبیڑکر جی تو انہوں نے راشت پر ساتھاں کو کیا کہا تھا یہ مرت مرت پتر ہے ملکہ یہ ایک ایسا نیم ہے جو کہ ہم مرے کے سامن رہے گا اس کو بہت ہی ریالی بہت ہی خاص قسمی کنڈیشن جب اتپن ہو جائے گی تو بھی اس کو لاغو کیا جائے گا لیکن امبیڑکر جی کیا کہ کے گئے اور کیا ہو رہا ہے دنہ دن اس کا یوج ہو رہا ہے کئی بار تو ایک سال میں راشت پر ساتھاں دو تین بار لگ جاتے ہیں کسی کسی راج میں تو جو سوچ کے رکھا گیا تھا اس طرح سے یہ کام ہو نہیں رہا ہے امید کریں گے کہ آگے ساری چیزیں سدھر جائیں گی اور سمیدھان یہ پھر راشت پر ساتھاں کا یوج ایک طرح سے ترک سنگت ہونے لگے گا تارکی گروپ سے ہونے لگے گا آگے دیکھتے ہیں دوست میں اس میں ایک سنسودان اور کیا گیا انیس سو پچھتر میں آر تیسوہ سمیدھان سنسودان تھا اس میں کہا گیا کہ اس میں اندیرہ جی کی سرکار تھی اس میں کہا گیا کہ نیالے میں اس کو چنوٹی نہیں جیا سکتی ملکہ یہ راشت پر ساتھاں تو اس کو نیالے میں نہیں کہا سکتے کہ نیالے نہیں بتائے گا کہ کیا صحیح ہے کہ اگر آپ راشت پر ساتھاں سے لگنا چاہیے اگر نہیں لگنا چاہیے دوسرا میٹر ہے نیالے پالکہ کو اس میں تقشیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن انیس سو ٹھتہ میں جو چکالی سامنسودان آیا تو وہاں پہ دوستوں نے لکھا گیا کہ یہ نیائک سمیدھان سے پرے نہیں ہے نیائک سمیدھان ایک الگ کامسٹ ہے اس کے لیے ہم الگ ویڈیو بنائیں گے وہاں سمجھیں گے پھلا نیائک سمیدھان کا مطلب سمجھ لیے تھوڑا سا نیائک سمیدھان یہ ہے کہ جتنے بھی قانون بن ہے جتنا بھی دیس میں سمیدھان سے کچھ بھی پرے نہیں ہے پرے نہیں کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کی سمیدھان ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کوئی چیز ایک بار پاریت ہو گیا تو اس دور بات ہی نہیں ہوگی ویڈی لمبیت ہی نہیں ہو سکتا وہ ختم ہی نہیں ہو سکتا نہیں اس کی جانس نیائک سمیدھان سے جڑا ہوا ہے تو اس کی نیائک سمیدھان ہوگی کیونکہ انیس سو تیہتر میں سپریم کورٹ نے ایک مول ڈھانچے کا سیدھان دیا آدھار بھونڈ ڈھانچے کا سیدھان دیا اسی طرح سے یہاں بھی نیائک سمیدھان تھے تو اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے بسرتے کہ وہ سمیدھان کو ٹھےس نہ پہنچائے لوگوں کی جنبھانہ کو ٹھےس اس طرح سے نہ پہنچائے کہ سمیدھان میں دکت آ جائے آگے دیکھتے ہیں دوستو ایک اور اس میں کیس ہے بومبائی واد انیس سو چورانبے میں تو یہاں پہ ایک ارہم نیڑے یاد دھرم نرپیچتہ کو سمیدھان کا مول بھونڈ ڈھانچہ بتایا گیا اب دھرم نرپیچتہ کو مول بھونڈ ڈھانچہ اور یہاں راشپر ساتنز آپ سوچ رہے ہوں گے کیا میٹر ہے کیوں لنکھ ہو رہا ہے یہاں لنکھ ہو رہی ہے چاہیے مان لیجے کسی راج میں سامردائی راجنیت ہو رہی ہے سامردائی دنگا ہو رہا ہے الگ الگ دھرموں کو لوگوں کو ملا کے چناؤ لڑے جا رہے ہیں الگ الگ دھرموں کو لوگوں کو بنا کے سرکار بنایا رہی ہے تو اس طرح سے بھارت کی جو مول پرویتی ہے جو لوگ کلیان کی بھونہ ہے جو ایک طرح سے بسد ہے کٹم بکم کی بھونہ ہے اس کو ٹھےس پہنچے گی اس کے لیے بھومائی باد میں کہا گیا کہ راج پہ ساسن ترک سنگت ہونا چاہیے اس میں یہ نہیں ہے کہ راج پہ ساسن کیسے لگے گا راج سرکاروں کو بھی یہ کہ سمیدھان کے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے آگے دیکھتے ہیں دوستو اب اس میں کچھ ٹیکنیکل جانکاری ہے جیسے کہ بیدھان صفحہ کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے اور بیسیس پریسیتیوں میں اس کا پریوک کیا جائے گا یہ سب بھومائی باد میں کہے گئے کیس کی مطلب کی ہر سمائے جیسے کہ بیدھان صفحہ کو جیسے راج پہ ساسن لگتا ہے دوبارہ چناؤ ہو جاتا ہے لیکن اتنا آسان نہیں توراں تنہے کر دینا چاہیے کہ راج پہ ساسن لگا اب چناؤ ہوگا ہی کئی بار ویٹ کرنا چاہیے بات بن جاتی ہے اور سرکاریں بن جاتی ہیں اب ہم بتایا تھے آپ کو سمیدھانک تندر کی بیفلتہ کو ہم سمجھائیں کہ کیا ہے سمیدھانک تندر کی بیفلتہ تو یہاں سمجھتے ہیں سمیدھانک تندر کی بیفلتہ ہے کیا دوسنو تریسنکو جو سرکار ہوتی ہے تریسنکو سرکار کا مطلب آپ یہاں سمجھئے جیسے کی اگر کوئی دل بہمت میں آ رہا ہے تو وہ تو سیدھے سرکار بنا لے گا اس کے تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن اگر کوئی بھی بہمت نہیں ملا کسی کو بہمت نہیں ملا تو تو کیا ہوگا لوگ مل کے سرکار بناتے ہیں دو دل تین دل ایسے مل کے سرکار بناتے ہیں تو اس کو تریسنکو بیدھان سبا کہا جاتا ہے تو تریسنکو بیدھان سبا کی کنڈیشن میں سمیدھانک تندر کی بیفلتہ مانا جائے گا کہ مان لیجے آہستی سرکار ہے پچاس لوگ مل کے سرکار بنا رہے ہیں کب گری جائے کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے یا پھر بہمت جس دل کو بہمت مل گیا وہ کہہ رہا ہے ہم سرکار ہی نہیں بنائیں گے ایک طرح سے دوبارہ چنوا کر رہنا چاہتا ہے یا پھر پتہ نہیں اس کی من سے کیا رہتی ہے اگر منتری پر سے تیاک پتر دے دے اور کوئی دل سرکار بنانے کا اچھوک نہیں ہو مال لیجے پہلی تو بہمت ہی نہیں رہیا بہمت رہیا گھٹ بندہ نہیں تب بھی نہ بنانا چاہے تب بھی یہ کنڈیشن سمیدھانی تندر بھی فلتہ کھڑی ہو جاتی ہے اب آگے دیکھتے ہیں دوستو اگر کنڈر نے سمیدھانی نردیش دیا ہے راج نے ماننے سے انکار کر دیا ہے جو ہم آپ کو بتایا ہیں آٹیکل 365 وہ والا میٹر اور سرکار جو ہے راج سرکار قانون کے بیرد دکام کرے سمیدھان کے بیرد دکام کرے تب بھی اس کو لگو کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں آپ سمجھ چکے ہوں کہ ہم امید کرتے ہیں راشمال سحسن کے بارے میں آپ پوری جانکاری اکٹھا کر دی ہوں گے اگر آپ کو کو کوئی بھی جانکاری اور زیادہ اس سے جانکاری لیٹر چاہیے تو ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتائیں یا پھر ہم اس کو آگے کے ویڈیو میں جوڑ دیں گے اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ کم جادہ لگتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں دوستو یہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی بٹن کو جرور دبائیں جس سے ہم ایسے ہی انٹریسٹن ٹاپک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو طورت نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور ہمارے چینل سے آپ جلدی جلدی جوڑ سکیں اور اس کا جیدہ جیدہ فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو دھنیمات جائے ہند